مائی سوشل میڈیا فیملی کیسے ہیں آپ؟ ہماری پرسنیلٹی ہماری پہچان ہماری پرسنیلٹی ہماری پہچان کیسے بنتی ہے؟ جب ہم اچھے دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے تو لوگ ہماری طرف اٹریکٹ کریں گے لیکن اگر ہمارے جسم سے بدگوہ آ رہی ہوگی تو ہر بندہ پہلے سے ہمارے بارے میں نظریہ یہ بنا لے گا کہ یہ انسان جو ہے وہ گندہ انسان ہے مثلا ہم ایک پول سے مثال لیتے ہیں اگر پول کے اندر سے خوشبوہ آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے دل و دماغ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے لیکن ہم کسی گلی سڑی اور بدبودہ اور چیز کو دیکھیں تو ہمارے دل و دماغ تک گندے ہو جاتے ہیں اور ہمارے دماغ پر بہت برا اثر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہمارے جسم سے بدگوہ آ رہی ہو مثلا سمیلی انڈر آنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب کسی انسان سے بدگوہ آئے گی تو ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم سے اجتناب کریں گے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے موہ پر نہ کہیں ہماری وجہ سے نہ کہیں لیکن جب بدبوہ آتی ہے تو ان کے احساسات جذبات اور دل و دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے دیکھیں جی ہر انسان کو پسینہ آتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں اور حبس کے دنوں میں لوگوں کو پسینہ بہت سے آتا آتا ہے اور کچھ لوگوں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ بدبودار نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پسینہ تو ہر انسان کو آ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے جسم کے اوپر ہر انسان کے جسم کے اوپر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جب یہ پسینہ ان بیکٹیریا کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو بدبوہ پیدا ہوتی ہے تو جب یہ بدبوہ جو ہے انتہائی ناکشگوار بعض لوگوں سے آ رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں سے کم آ رہی ہوتی ہے اور بعض لوگوں سے نہیں بھی آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری پرسنیلٹی ہماری پہچان ہمیں اپنی ایک پہچان منفرد طریقے سے بنانی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے سمیل نہیں آنے دینی تو اس کی وجہ کو ہمیں دور کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پسینے کی وجہ کیا ہے ہمارے انڈر آدم کے نیچے بال تو نہیں ہے اگر بال ہوں گے تو ظاہرہ خارش بھی اس جگہ پہ ہوگی اور بدبو بھی آئے گی تو سب سے پہلے ہم نے ان ہیرز کو رموو کرنا ہے چاہے ویکس سے چاہے ریزر سے جو بھی طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں ان بالوں کو آپ لوگ جو ہے وہ ہٹائیں گے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ہر روز نہائیں ہر روز نہانے سے بھی ہمارے جسم کے سابن سے نہائیں اچھے سابن سے نہائیں جو آپ کے جسم پر سے جو ہمارے جسم سے بیکٹوئریا کو رموو کر دے تو اس کے بعد ہے کہ پھٹکڑی کو جو ہے آپ طوے پہ رکھ کے اس کی کھل بنا لیں اور اس کو پیس کر پاودر کی شکل میں بنا لیں اور اس کو جب آپ انہا آکے اٹھیں تو اس کو اپنی بگلوں کے اندر لگائیں پانی کے اندر اس کو مکس کر کے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام جو ہے وہ اس کو لگائیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ڈیوڈرینڈ کے اندر بھی جو ہے وہ پھٹکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھٹکڑی کا استعمال انتہائی سیف ہے یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور اس کے بعد ہے کہ بھی ہم دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دہی پرو بائیوٹک ہے پرو بائیوٹک جو ہے وہ ہمارے میدے کو اور جگر کے افعال کو بہتر کرے گا اور جب ہمارا میدہ اور جگر ٹھیک ہوگا تو ہم اس قسم کے جو سمیل ہے اس سے کسی حد تک ہم بلکہ بہت حد تک محفوظ رہیں گے پھر ہے سرکہ سرکہ جو ہے وہ ارک غلاب کے اندر ملا لیں اور اس کو لگائیں اپنی بگلوں کے اندر یہ بھی کافی مفید ثابت ہوگا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لیمو کے رس کے اوپر لیمو کا رس لگانے سے بھی خاصہ فاقہ ہوتا ہے کہ لیمو کا رس آپ چاہے آپ ارک غلاب کے اندر مکس کر کے لگا لیں یا ویسے آپ ڈائریکٹ اس کو لگا لیں تو اس کا بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ٹائٹ کپڑے ہیں وہ آپ لوگ نہ پہنیں خاص طور پر گرمیوں کے اندر اور ایسے ہوادار کپڑے پہنیں جسے آپ کے جسم کو ہوا لگے کھلی جگہ اوپر ہوادار جگہ پر بیٹھیں اور جب آپ کام پر جائیں کام سے واپس آئیں تو نہائیں تاکہ آپ کے جسم کے اوپر جو بیکٹیریا آ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کے علاوہ جتنی بھی جنک فوڈ ہیں یا فاس فوڈ کہہ لیں اس سے اتناب کریں آپ لوگ اور اس کے بعد جو ہے ڈیوڈرینٹ کا استعمال خاص طور پر رات کے وقت جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت پسینے کا عمل وہ سلو ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے اس وقت اگر ہم ڈیوڈرینٹ کا استعمال کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین یہ آپ کے سامنے میں نے پھٹکڑی بھی رکھی ہوئی ہے دیکھیں یہ کافی زیادہ مقدار میں میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے میں نے اس کو اپنی فریج کے اندر اس ایلیمنٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے میں اسی طرح کھل بنا کے پانی ڈال کر اپنے فریج کے اندر رکھ لیتی ہوں اندر میں جب بچے نے لگانا تو پورٹن پیڈ اس کو دیتی ہوں وہ اپنے انڈر آز میں اس کو لگا لیتا ہے اور نہانے کے بعد بھی لازمی لگاتے ہیں بچے اور میں خود بھی اس کے بعد جو ہے جب ہم گھر سے جاتے ہیں تو ڈیوڈرینٹ کا استعمال تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں میرا ڈیوڈرینٹ ابھی ختم ہوا ہوا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی لے کے آنا ہے تو لیکن اس کے بعد یہ میں نے آپ کے سامنے پاورٹن بھی رکھا ہوا ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں جب میں بھی جوب ہولڈر ہوں میرے بچے بھی سکول جاتے ہیں تو جب ہم صبح گھر سے جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیوڈرینٹ بھی لگاتے ہیں اس کے بعد ہم انڈر آز میں پاورٹن اور پیٹ کے اوپر پاورٹن جو ہے وہ لازمی اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم گھر واپس آتے ہیں جب ہم اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں تب بھی ہم اس کا استعمال لازمی کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری پرسنیلٹی ہماری پہچان تو جب ہم دوسروں کے پاس بیٹھیں گے ان کے دل و دماغ پر خوشگوار احساس ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے بارے میں ان کا بیو بھی اچھا ہوگا ہم سے ہر بندہ ملنا بھی پسند کرے گا اور اگر ہمارا جسم سے بدبو آ رہی ہوگی ظاہر ہے ہر بندہ ہمارے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کرے گا کہ یہ ایک بدبودار بندہ ہے اس سے پرہیز کریں اس لئے ہماری پرسنیلٹی ہماری پہچان ناظرین دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا آل کے بٹن کو دبا لیں کہ جو ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہن جائے اللہ حافظ